موسیقی اسلام علیکم یومرز اید مبارک میرے سارے یومرز کو بہت بہت اید مبارک ہو آپ سب کو اور آج میں برانے جاری ہوں اید سپیشل میں کلیجی بکرے کی یہ مٹن کلیجی ہے تو ویوورز میں نے سوچا کہ آج اید کا فرسٹے ہے سب نے فریش فریش ہی کلیجی پکانی ہوتی ہے سوری پھر بھی تھوڑا سا لیٹ ہے میں بنا کے فوراں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی اور آپ لوگی ویڈیو دیکھ لیجئے گا اور بنائیں گا بلکل اسی طریقے سے بہت ہی ایزی ویڈ سے میں بنانا سکھاؤں گی آپ کو مٹن کلیجی تو چلیئے جیوورز اس کلیجی کے لیے ہمیں جن انگریڈینٹس کی ضرور پڑے کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پر میرے پاس مٹن کلیجی رکھی بھی ہے جسے میں نے ایک ون ٹیبل سپون سرکہ ڈال کے ون ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال کے پانی میں اور تھوڑا سا لیمن جوس ڈال کے ون ٹیبل سپون اسے بیس منٹ کے لیے میں نے اسے بھگو کے رکھ دیا تھا اس کی سمیل ختم کرنے کے لیے پھر میں نے پانی گرا کے اسے واش کر لیا تھا ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے یہ کیڈنیز جو ہے گردے وہ بھی میں نے باریک باریک اس طریقے سے کاٹ کے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اور سپائسز میں ہمیں چاہیے جنگیٹس کی ضرور پڑے گی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پر میرے پاس ہلدی پاوڈر رکھاوا ہے لال مرچ کا پاوڈر رکھاوا ہے دنیا پاوڈر رکھاوا ہے اور گرم مسالہ پاوڈر رکھاوا ہے اور یہ زیرا پاوڈر یہ سپائسز ہوں گی اور یہ میرے پاس ہری مرچے ہیں جنہیں میں نے تین ادد میں نے لے لی باریک چوب چلیا تھا سرکا رکھاوا ہے 1 تیبل سپون ادد لیسن کا پیسٹ 1 تیبل سپون اور یہاں پر میرے پاس دہی رکھاوا ہے پھینٹاوا 4-5 تیبل سپون تو چلیے چیویوورز اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں پیور سب سے پہلے اپنے ایک پین لے لینا ہے آپ دوا بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہ پین لیا ہے کیونکہ اویل گرنے کا پھر چانس نہیں ہوتا اور اس میں ہم سب سے پہنے آدھی پیالی اویل ایڈ کرتے ہیں آپ اویل کم زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اور جیسے ہی اویل ہمارا میگیم گرم ہوگا ہم اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اویل میگیم گرم رسولیںی اوپیشنل اگر آپ چاہے ڈ described اگر آپ کو بسر نہیں ہے تو نہ ڈال لیں گے دیوورز یہ سارے جو سپائسز میں نے مینشن کیے تھے وہ میں نے کلیجی میں اچھے سے ڈال کے مکس کر دیا ہے کیونکہ اس طرح سے وہ کلیجی میں اچھے سے سارے مرینے ہو جاتے ہیں جلد ہو جاتے ہیں اگر آپ چاہیں آپ 15 سے 20 منٹ کے لئے سے رکھ بھی سکتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں نے اسی لئے سے مرینے ہونے کے لئے نہیں رکھا اب یہ کلیجی ڈال کے ہم اسے چیز سے پرائی کر لیں گے میڈیم فلیم پہ آپ نے اسے پرائی کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے لئے پیورز یہ ایک سے دو منٹ کے لئے پرائی کر لیا تھا میں نے اب اس ٹیچ پہ ہم نے اسے پینٹا ہو دہی ڈال دینا ہے اور اب ہم مزید چار منٹ کے لئے اسے میڈیم فلیم پہ اسی طرح پرائی کریں گے اور ہم کونسٹینسلی چمس چلا کے جائیں گے دیورز اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کلیجی کچھ زیادہ ہی صافت ہو تو آپ اس کا لکھ کور کر دیجئے گا اور اسے لکھ کے ساتھ ہی چیز سے چار منٹ کے لئے پکائیے گا دیورز چار منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور موسک سارا جو دہی لپانی چھوٹیا تھا وہ سارا ڈرائ ہو چکا ہے اب اس سٹیج پہ یہاں کا میرے پاس جو ہری مرچے رکھی بھی ہے وہ میں ڈال دوں گی اور نمک سب سے اینڈ میں آپ نے ڈالنا ہے اس پیز آئیکہ نمک آپ اس میں ایڈ کر دیجئے گا کیونکہ نمک اگر پہلے آپ نے ایڈ کر دیا تو یہ بہت سخت بنے گا یہ کلیجی بلکل بھی اچھے سے نہیں دلے گی اور یہاں کو میرے پاس ہنیا رکھا ہوا ہے ہنیا بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی تاکہ اس کا فلیور انہینس ہو سکے بس ایک منٹ کی لیے اسے فرائے کر کے ہم اس کی فلیم آف کرتے گی یہ ہمارا مزے کا کلیجی ریڈنگ ہو چکا ہے یہ ہماری مزے مزے کی جو ہے کلیجی ریڈی ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے لوگ بہت سب دست آیا ہے بہت ہی ایزی اور تیسری ریسپی ہے تو ہمارا آپ کو ضرور ہیے ٹھائی کیجئے گا اگر آپ کو میرے ریسپیز بزنگ آ رہی ہے تو میرے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے اور کمنٹ بھی لے دیجئے گا ساتھ پہ جو بیلک آئیکن ہے آپ کو بھی بریس کرتے تاکہ آپ کو میری نئی نئی ویڈیوز کی نوٹسکیشن سب سے پہلے ملتی رہے میں آپ سے اپنی نیکس ریسپی بلتی ہوں تب تک ہی رہنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ